اسلام علیکم ویلکم بیک جس کا نام ہے راوف لننی اکیڈمی جی دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پنجاب جیر خان جات گندر جو آپ کی ناسمنٹ ہو چکی ہے جس میں جو اپلائی کی لاس ڈیٹ ہے وہ بیس جون ہے تو اس سنسلے میں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں نے اس کا جو درخواست فارم ہے کیسے فیلپ کرنا ہے اس کو طریقہ کیا ہے اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں آپ کو نہیں آتی وہ میں آپ ساتھ شیئر کروں گا تو بغیر وزر کے بغیر اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میانچیں سبسکرائب نہیں کیا پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں پہلے ایک بڑک کلک کر لیں تاکہ جو بھی نئے ویڈیو سبس پہلے آپ تک پہنچے چلے سٹارٹ کرتے ہیں سبس پہلے آپ لوگوں نے یہ جو خان فارم ہے پر سٹارٹ سے اوپن کرنا ہے وہ میں نے ایک ویڈیو پر بتا دیا اپنے کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ وہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو پرنٹ نکالنا ہے پرنٹ نکالانے کے بعد آپ لوگوں نے ایسا پیج بڑھا ہوگا اس کو پر لکھا ہو فارم نمبر یہ آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے یہ دفتری کام ہے یہ پلیس ورے خود کریں گے یہاں پر اس کے پیچھے لکھا ہوئے تصدیق شودہ پاسپورٹ سائز تصویر لگائیں یہاں پر لوگوں نے اپنی ایک تصویر اس کو اچسری کروانا ہے مطلب کہ کسی بھی افیسر سے تصدیر کروانے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو یہاں پر چپکا دینا ہے اس کے بعد ہے درزائر قوائف امیدوار خود پر کریں آپ لوگوں نے خود پر کرنے کیا کہا ہے تو خاص برے اسلامی اسلامی جو ہے جیل وارڈ کا آپ نے اس کا نام لکھنا ہے امیدوار کا نام لکھنا ہے جو آپ کا نام ہے وارڈ کا نام لکھنا ہے اس کا جو شانتیکار نمبر ہے آپ لوگوں نے وہ یہاں پر لکھنا ہے طریق پدائش لکھنا ہے سال مہینہ دن اس کے بعد شہر کے بات کی جاتا ہے تو آپ کو شہر ہے اس کے بعد دو مثال جو ہے وہ کون سے ذلے کا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے مذہب آپ کا کیا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے جنس آپ کا مرد ہے عورت ہیں آپ لوگوں نے وہ لکھنا ہے ازواجی حیثیت آپ شارج شدہ ہیں یا پھر غیر شارج شدہ ہیں آپ لوگوں نے اس پہ اس پہ ایک بہت پہ ٹک کرنا ہے مستقل پتہ جو ہے آپ کا وہ جو آپ کے CNC پہ لکھا ہویا ہے آپ لوگوں نے وہ یہاں پہ لکھنا ہے اس کا موجود پتہ جو ہے موجودہ پتہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنا ہے ٹیلی فون نمبر جو ہے آپ کا وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے ساتھ آپ کا جو دسٹرک کورڈ ہے آپ نے وہ بھی لکھنا ہے موبائل نمبر جو آپ کا ہے آپ کے پرچھنا موبئل نمبر ہے آپ کو یہاں پر کل ہے اس کے بعد آپ م Facebook بنیز ہے جسا آپ کو اپنے وہ نمبر بھی یہاں پر کارنا ہے کن کرنا ہے کن کرنے کے بعد دوسرا آتا ہے جرحاں برائے جرحاں برتی برائے کوٹا تو اگر آپ مر artistами پلای کر رہے ہیں تو آپ لوگ یہاں پر ٹک کر دیں گے اگر آپ اقلیت کوٹا بھی کر رہے ہیں تو آپ لوگ یہاں پر ٹک کر دیں گے اس کے بعد ہسا 25 کی بیٹریہ رہے ہیں مکننے میں ساں اپنے میں کوتنے ہو جس میں مدفنیت کا سوال میں اسم مزید کرنے یہ آپ کو یہاں خوبصاكون کرنے کا ساتھ جس سال میں اسم پر لکھئے ہیں آپ شکریہ آپ نے اسم پر لکھئے ساتھ کے لیے ہیں اچھا ہٹھا کے لیے ہے اگر امید بار پہلے سے کسی گورنمنٹ کے ادارے میں ملازمت کر رہا ہے یا کرتا رہا ہے یا کر رہا ہے تو میک میں کناب لکھنا ہے اوڈا لکھنا ہے اس کے پاس بڑھتی ہونے پر جوانی کی طریق تھی آپ لوگوں نے وہ لکھنی ہے آپ اگر کنٹریکٹ بیس پہ کر رہے ہیں یا اگر آپ ریگولر بیس پہ کر رہے ہیں آپ لوگوں نے وہ بھی یہاں پہ منشن کرنا ہے اس کے بعد ہے سب کا ملازمت کی تفصیل اور عرصہ آپ کو کتنے عرصہ ہو چکے ہیں یا کتنے عرصہ آپ کا رہتا ہے اگر آپ کنٹریکٹ بیس پہ ہیں تو آپ نے تمام تفصیل یہاں پہ کھوٹ کرنی ہے اس کے بات ہے حصہ صوم یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ترزیل ترزیل شدہ کاغزال کی فوٹو کاپیاں ہمرا ترخواست فارم منسل کر کے ٹک لگائیں مطلب کہ اگر آپ لوگ کے ڈاکمنٹ کمپلیٹ ہیں تو آپ لوگوں نے ایسے چیک کرنا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تلیمی اصنات آپ کی میرٹی مطلب آپ میرٹی بیس سے پلائی کر رہے ہو تو آپ کی میرٹی کے ساتھ ہے تو آپ کی ٹک کر دیں کومی شاتحکار اگر آپ کے پاس ہے تو ٹک کر دیں فارسپورٹ سائٹ پاست پچھنے ہیں تو اس کو بھی ٹک کر دیں اگر آپ کی ڈاکسی اور اوپر آپ لوگ دیکھ چکے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کسی ادھار کا عمرہ کام کر رہے ہو اگر آپ کام کر رہے ہیں یا آپ کو کانٹریکٹ بیس پہ کر رہے ہیں یاپر ریگولر بیس پہ کر رہے ہیں آپ لوگ نے اس کی جو نو سی ہے اس سطارے کی وہ بھی یہاں پہ لگانی ہے اگر آپ نو سی ہے تو آپ یہاں پہ ٹک کر دیں گے حافظ قرآن اگر آپ ہیں تو یہاں ٹک کر دیں گے دس سال سرس کی اور آپ دس چارج ہو چکے ہیں اس کی جو سرس ملتی ہے سرٹیفکیٹ جو ملتا ہے آپ لوگ نے اس کی یہاں پہ ٹک لگانا اس کا بات ہے بینک چرانگ کافی یہ مہین چیز ہے جو آپ کو میں بھی ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا اور وہ آپ نے بینک moje چرانگ کی کاپی ہے کہاں سے لینی ہے کون سے بیک میں جمع کرانی ہے یہ تمام چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر پر بتانے والا ہوں اس کے بعد ہے آخری چیز جو ہے حلف نامہ اس میں کہتا ہے کہ میں حالت بیان کرتا ہوں کہ میں کسی قسم کی ایف آئی آئی یا مقدم میں ملوث مطلوب نہ ہوں میک میں اختیار ہوگا کہ اس زمن میں غلط بیانی کی صورت میں مجھے میک میں برتی کے لئے ناائل قرار دے سکتا ہے اور قانونی کاروائی عمل میں لاسکتا ہے اگر میں کسی بھی ملے میں میری تعلیم اسنار ڈومی سرک کومی شاہدی کارڈ یا میڈیکا سٹیفیکیٹ غیر حقی یا پرتال کے دوران غلط صاحب ہوتا ہے یا جلی پایا گیا تو میک میں کو اختیار حاصل ہوگا کہ میری برتی منصور کر دے اور مجھے قانونی کاروائی میں لے آئے میں حالت بیان کرتا ہوں کہ تخواست فارم میں میرے کوائف ہر لحاظ سے درست ہیں یہ تمام چیزیں آپ کے حالت لینے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ اپنی پچھے لگانی ہے جیسے آپ اوپر شروع شروع میں پچھے لگا کہتے ہیں ویسی پچھے آپ یہاں پہ بھی لگانی ہے اور اس پاس جو آپ جو کینٹ ڈیٹ آف سنے یہاں پہ سائن کرنے ہیں اسی اپنی طریقہ لکھنی ہے جس طریقہ وہ ڈرکمنٹ جمع کروار رہا ہے پلیس سٹیکشن کرنے جہاں بھی کروانی ہوں گے نشان اگوٹھا جو ہے مرد امیدوار ہاتھ کے انگوٹھے کا نشان لگائیں اور خواتین امیدوار ہاتھ کے انگوٹھے کا مرد جو ہے وہ بائیں انگوٹھے کا ہاتھ لگائیں اور جو خواتین احمد دائیں انگوٹھے کا یہاں پہ نشان لگائیں جی دوستو یہ ہے کمپلیٹ اس کا پروسٹیجر جو آپ لوگوں کو میں نے بتایا ایسے ایسے چیز کو پل کرنا ہے اگر آپ لوگوں کو پھر پھر کوئی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو کمرس بوسٹ کے اندر کمرس کریں مجھ سے پوچھیں میں آپ کو مزید وہاں پہ جواب دے دوں گا اور بات رہے گی چلان کاپی کی کہ چلان کاپی کون سے بیک میں جمع کرانی ہے چلان کاپی ابھی کون سے لینی ہے تو اس کا بغیردہ ابھی چلان ہے وہ ابھی ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں ہوا وہ منڈے کے دن منڈے والا دن یا پھر ٹیوزڈے والا دن وہ چلان پروپر طریقے سے ویب سائٹ پر اپلوڈ ہو جائے گا چلان کی اور خورجم کی دوستو یہ ہے میری آج کی ویڈیو اگر میری ویڈیو آپ کوششی لگے بھی لائک کریں کمٹ کریں شیئر کریں تینکیو خدا حافظ دماغ میں جارہ کیے گا